لینے کیراچی کارساز روڈ پر ایک انتہائی کوفناک واقعہ رنمائے جس میں ایک ڈرائیور خاتون نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں بلکہ چھے موٹر سائیکل سواروں کو اڑا دیا اور اس کے ساتھ دو گاڑیاں بشمول ایک سیوک گاڑی بھی اڑا دی اور یہ امیر زادی جو اپنی گاڑی پر سوار تھی وہ تھی پرادو جس کا نمبر تھا زیرو بی وائے زیرو زیرو تری تری اور یہ دو ہزار بائس مادل تھا اور اس کا جو آنر تھا وہ تا گل احمد ون پاور کا مالک یعنی کہ یہ عورت تھی نتاشا اور اس کے میاں کا نام تھا یعنی کہ اس کے خامن کا نام تھا دانش اقبال اور یہ جو دانش اقبال ہے یہ ایک پاکستان کا بڑا بزنس مین ہے جس کی کمپنیز چل رہی ہیں پاکستان کے اندر بیندہ جس کے اندر میٹرو پاور پروڈیکشن ہے اور گل احمد ون پروڈیکشن بھی اس کے اندر شامل ہے لیکن اس خاتون نے یہ جو نتاشا خاتون ہے یہ وہاں پر اس نے ایکسیڈنٹ کیا اور یہ نشے کی حالت میں وہاں پر موجود حتیٰ کہ اس قدر نشے کی حالت میں تھی کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے وہاں پر لوگوں کی جان لے لی اور جب اس نے وہاں پر گاڑیاں اڑائی پانچ موٹر سائیکلیں اور ایک کار اڑائی تو اس کی پرادو بھی کھوم کر لیٹ گئی اور جب لوگوں نے اس کو پکڑا اس کو وہاں روک لیا تو وہاں پر پولیس اور رینجر اس کو کیفین کر رہی تھی حتیٰ کہ شخص نے اس کو سر سے پکڑ کے گھمایا اس قدر یہ نشے کی حالت میں موجود تھی اور وہاں پر اس کی دلیری دیکھیں اس نتاشا کی یہ لوگوں کو کہہ رہی ہے بنا بنا ویڈیو بنا مطلب کہ آپ نے لوگوں کی جان لے لی لوگوں کا اتنا نقصان کر دیا اور یہ امیر زادوں کا پاکستان کے اندر یہ آج سے نہیں عرصے سے یہ چلتا ہی آ رہا ہے اور ہم نے وہ تصویر بھی دیکھی جب اس کو تھانے کے اندر ائر کنڈیشن روم میں بٹھائے گیا جبکہ اگر کوئی قریب آدمی کہتا تو اس کا مار مار کے پولیس والے بھی دھنہتر بنا دیتے اور عوام نے بھی اس کو بہترین کر کے پھٹا سڑانے کی اور اس نتاشا نے جن لوگوں کو اڑایا ان کے اندر دو ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کہ باپ اور بیٹی تھے عمران عارف نام کا وہ شخص تھا جو کہ چپس بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا اور اس کی جو بیٹی تھی آمنہ جس کی عمر 23 سال تھی اور وہ ایم بی اے کی سٹوڈنٹ تھی اور ایک نیجی کمپنی کے اندر نوکری کر کے اپنے باپ کا سہارا بن رہی تھی لیکن اس کی وہ بھی اپنی جان سے گئی اور پاکستان کے اندر میں کچھ دن پہلے بھی ایک پوڈکاست کیا تھا اپنے سینئر حارون طائر کے ساتھ تو انہوں نے مجھے ایک یہی بات کی تھی پاکستان میں کوئی بھی کیس دبانا ہو تو اس بندے کو منٹلی طور پر پاگل قرار دے کر وہ جو کیس ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ یون نتاشا کا جو وکیل ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جی اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گاڑی چلا رہی ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے لوگوں کو مار دیا ہے اور یہ ذہنی طور پر کمزور ہے یعنی کہ آپ ایک کمپنیوں کے مالک کی بیوی اور یہ خود بھی پانچ کمپنیوں کی اگزیکٹیو رہ چکی ہیں رہ چکی کیا ہے یہ موجود ہے لیکن اب یہ اس کو کمزور کرنے کے لیے اس کو پاگل قرار دے دیا اب ہوگا یہ کہ ان کو پاگل خانے بھیج دیے جائے گا اس کے بعد یہ ایوروڈ چلی جائیں گی وہاں سے پھر یہی آیاشیاں جو ہیں وہ اروج پر ہوں گی اور جو قتل کیا ہے وہ آہستہ آہستہ دبتا چلا جائے گا لیکن جو گریب اپنی جان سے گئے اپنے مال سے گئے ان کا کیا ہوگا ان کے لیے کون بولے گا پاکستان میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے ہزاروں کیس جو ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر موجود ہیں ہم تو بس خدا سے دعا ہی کر سکتے ہیں خدارہ جن کا نقصان ہوا ہے جس کے باپ بیٹی بیوی اور جو لوگ مرے ہیں خدارہ ان کے لیے بھی کوئی ان کا اسباب بنے اسی کے ساتھ اپنے مزبان علی شر جعفری کو دیجئے اجازت اللہ حنی کے بان پاکستان زندہ بار